السلام علیکم ناظرین نیوز این نیوز میں میں ہوں آپ کے محضبان غزلوان ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے بہت سوچا کہ کیا مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں لیکن میں بہت ہی مرپس الفاظ نہیں تھے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ناظرین آج اسلام آباد کی ایک شمس کالونی میں ایک ماں ایک ماں نے اپنی دو بچیوں کو گلے میں بھندہ ڈال کر ان کو قتل کر دیا ناظرین اس طرح کے واقعات آئے روز جب میں سنتی ہوں تو میرا خون کھولتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے لوگ ایک دسچ کرتے ہیں ابھی بھی کیسے آئے روز بچیوں کے حوالے سے بچیوں کو قتل کبھی قتل کیا جا رہا ہے کبھی گولیاں ماری جا رہی ہیں کبھی زیادتیاں کیا جا رہی ہیں بچیوں محفوظ ہی نہیں ہیں اور اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں ناظرین اسلام آباد کی شمس کالونی میں ایک ماں نے اپنے دونوں بچیوں کو گلے میں پھندہ ڈال کر پنکھے سے لٹکا دیا اور ان کو قتل کر دیا ذرائع کے مطابق یہ خبر سامنے آئی تھی کہ بچیوں کا جو باپ ہے وہ گھر سے دور ہے بچیوں نے ضد کی کہ ہمیں باپ کے پاس جانا ہے باپ سے ملنا ہے باپ کو بولاؤ بچیوں کے ضد کرنے پر ماں نے ضد میں آ کر دن کرنے پر بچیوں کو اس نے پنکھے کے ساتھ لٹکا کر ان کو مار دیا اور جب ماں نے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا وہ دو بچیاں ایک جس میں پانچ سال کی بچی تھی اور ایک تین سال کی بیٹی تھی ایک کا نام فرا جو پانچ سال کی تھی اور دوسری تین سال کی ہور کیسے ایک ماں ایک ماں کیسے اپنے بچوں کو موت کی گھاٹ اتاثرتی ہے وہ ماں جو اپنے بچوں کو پالتی ہے پوستی ہے بڑھا کرتی ہے پڑھاتی ہے پرورش کرتی ہے اس معنی کیسے اس کا ضمیر کا معنی ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہے ناظرین یہ بھی خبر سننے میں آئی کہ جب بچوں کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد ماں نے خود بھی خودکوشی کرنے کی کوشش کی خود بھی خودکوشی کرنے کی کوشش کی اور میں آئے روز ایسے واقعات سنن کر اتنی خبرہ گئی ہوں کہ I don't know کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے لوگ اگزش کر رہے ہیں اور ابھی بھی بچیوں کے ساتھ آئے روز ایسے واقعات اس طرح کے واقعات کبھی ماں کبھی باپ کبھی بھائی کبھی خاندان کا کوئی فرد جب ہمیں اسی طرح کے واقعات دیکھنے کو سامنے آئیں گے تو ہم باہر کے لوگوں کو کبھی باپ کبھی بھائی کبھی خاندان کا کوئی فرد جب ہمیں اسی طرح کے واقعات دیکھنے کو سامنے آئیں گے تو ہم باہر کے لوگوں کو اپنے گھر میں ہی جب ایسے واقعات ہم دیکھیں گے تو جو ہماری سوسائیٹی ہے جو ہمارا معاشرہ ہے ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیا واقعی ہم یہ چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کل کوئی بچی ہمارے بچی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا کیا ہم یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کل کوئی اس کو مار کر جو ہے وہ کنوڑ آدھان میں پھینک دے گا ناظرین اس طرح کے واقعات جو روز پر روز رونما ہو رہے ہیں ایسے میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ کل کو وہ اپنے ہی بچوں کو مارنے سے پہلے سو بار سوچیں ناظرین لوگ اتنے بے دھرد اتنی انا اتنی زد اتنا اتنے جذباتی کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنی اولاد جس کو پالا پوسہ بڑا کیا پرورش کی نو ماں پیٹ میں رکھا دودھ بلایا اور بعد میں انہی بچوں کو مارنا کیا لوگوں کے لئے اتنا ہی آسان ہے بیٹیاں جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے ہم لوگ رحمت ہمارے گھر میں بھن کر آتی ہیں جو سنبھالتی ہیں جو پیار کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے کیا انہی بچوں کو مارنا کیا یہ زیادتی نہیں ہے ایسے لوگ کیسے اتنا ضمیر رکھتے ہیں کیسے اتنا بڑا دل رکھتے ہیں کہ اپنے ہی بچوں کو موت کی گھاٹ اتنی آسانی سے اتار دیتے ہیں کہ ان کی جذبات ان کی روم کا ضمیر بھی نہیں کامتا سوچئے گا ضرور